اسلام علیکم میں آپ کو ایک خوبصورت سی فروگ کی کٹنگ سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ فروگ اس سود میں سے بچ ہوئے پیسز میں سے میں نے بنائی ہے اس شرٹ کے سائیڈ میں سے یہ کپڑا نکلا ہوا تھا اور یہ دوبٹہ جو کونے تین گز کا تھا کافی لمبا تھا تو اس کے نیچے سے میں نے یہ بارڈرز اتار لیا تھے اس دوبٹے کے اب میں اس کے استعمال سے آپ کو ایک بہت خوبصورت سی فروگ سٹیچ کر کے بتاؤں گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اس پلٹہ لیس کا استعمال کروں گی اس پرپل ٹش کو دیتے ہوئے یہ جو سائٹ بلی پینلز تھے ان کو میں نے ایکل کر کے کٹ لیا اب میں اس کی لینڈز کو بڑھانے کے لیے نیٹ کا کپڑا یوز کروں گی مجھے یہ دس سال کی بچی کا فروگ چاہیے تو میں اس کی لینڈز تھرٹی سے تھرٹی وان مجھے ریڈی چاہیے اب میں اس کے پائپن لگاؤں گی یہاں فرنٹ پہ سلٹ بناوں گی اور یہاں پر میں نے چننٹے دینی ہے دونوں سائٹ پہ اس کی چوڑائی 15 انچز ہے 15 انچز پہ میں نے یہ بکرم پر مارک کر لیا تھا ایک انچ کی چوڑائے سے مارک کر کے اوپر سرکر بنا لیے ہاف سرکر پھر میں نے دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح ہاف سرکر بنا لیے اور یہاں پر بھی میں ایک انچ کا کٹنگ کے لیے مارجن دے دوں گی اب میں اس کی سنٹر سے کٹ کر کے اس کو کٹ لوں گی بہت اچھے طریقے سے اس کے کارنرز بنا لینے ہیں اس کو میں بیک پہ بھی پیسٹ کر لوں گی اور فرنٹ پہ بھی پیسٹ کر کے اس کو سلائی کر دوں گی یہ ٹراؤزر کا بچا ہوا کپڑا تھا اس کو پیچھے رکھتے ہوئے اس کی سٹرپس کٹ لی تھے میں نے اور اس کو میں لگا لوں گی یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں کہ جب بھی آپ کٹ ورک کر رہے ہوں تو آپ اپنے سلائی مشین کا تانکہ بہت ہی چھوٹا کر دیں اس سے آپ کی جو کٹ ورک ہیں بہت نیٹ بنیں گے اور کٹ ورک کھلیں گے نہیں جب بھی آپ اس کو کٹس لگیں گے اچھا یہاں نیٹ پر میں نے یہ کروس کروس میں گوٹا لیس پٹی کا استعمال کیا ہے اس لیس کا میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس سے نیٹ تھوڑی لچک اس کی کم ہو جائے گی نیٹ کی فلیکسیبلیٹی کم ہو جائے گی اور اب میں نے یہ جو کٹس بنائے تھے ان کو نیٹ طریقے سے پریس کرتے ہوئے فولڈ کر لیا پیچھے کی طرف اور اب میں سلائی لگا رہی ہوں اس سلائی کو اچھے طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اب جو فرنٹ کے دو پیس تھے ان کو اٹیش کرنے کے لیے میں اس کے خوبصورتی بڑھانے کے لیے یہ پائپن پر استعمال کر رہی ہوں دونوں سائٹ پر پائپن لگاؤں گی اچھے طریقے سے آپ نے کپڑے کو پٹھانا ہے اور نیٹ طریقے سے آپ نے پائپن کو لگاتے جانا ہے آپ نے یہاں پر کورنر بہت خوبصورتی سے بنانا ہے اسی لیے میں نے کٹ پہلے بنا لیا تھے تاکہ یہ سرکل خراب نہ ہو اس کے بعد میں نے پائپن لیٹ آس کیا اب یہ نیٹ کیوپ پر رکھوں گی فرنٹ پینل کو شرٹ کا فرنٹ سائیڈ رکھوں گی اور اس کے پر سلائی لگاؤں گی بہت نیٹ طریقے سے آپ نے کورنر کو بٹھا لینا ہے بیک سائٹ کا بھی اسی طریقے سے نیٹ کو نیچے رکھ کر اوپر کٹس کو رکھتے ہوئے سلائی لگا لوں گی یہ بیک سائٹ پر میں ایک باکس پلیٹ بناوں گی جس کی چوڑائی ساڑھے چار انچ اور لمبائی سات انچ تھی اس باکس پلیٹ کو بنانے کے بعد اس کا سینٹر کر کے اس کی اوپر ایک اور سٹچ لگا دوں گی سٹچ کو کورنر بنا لیں یا سٹریٹ کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے اب یہ پلٹا لیس ہے اس کو میں پلیٹس کے اندر دبانے کے لیے یہ میں فالتو کپڑا کٹ لوں گی اس کا اور صرف آدھے انچ کی لیس میں کٹ لوں گی پائپن لیس اس کو آدھے انچ کی پلیٹس میں دیتے ہوئے اندر کی طرف اوپر پلیٹ کو اچھے طریقے سے اس کی اوپر رکھنا ہے اور سلائل لگانا ہے پہلی پلیٹ میں نے یارہ انچ کی لی تھی یارہ انچ پر لاکر میں اس کو سٹاپ کر دوں گی اور یہاں پر اس کا اچھے طریقے سے میں کورنر بنا لوں گی آپ نے لیس کو ایکسٹرا کٹنا ہے نشان سے ہٹ کے آپ نے کٹنا ہے اور اس کا کورنر اچھے طریقے سے بنا کے اوپر پلیٹ کو بہت نیٹ طریقے سے رکھ کر اپنے سلائل کو پکا کر لینا ہے یہاں پر آپ کے اپنی چائز ہے آپ ان کے اوپر تسلز لگا سکتے ہیں یا پھر بٹنز لگا لیں یا موٹی لگا لیں تین کو پلیٹس میں نے اسی طرح بنائی ہے پہلی یارہ انچ کی دوسری دس انچ کی اور تیسری میں نے نو انچ کی بنائی ہے دوسرا سائٹ بھی میں نے اسی طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پر میں سلٹ کو بند کرنے کے لیے دو انچ کی پٹی لوں گی اس کو دونوں سائٹ سے فولڈ کر کے سلائل کر لیا تھا ایک سائٹ پر رکھ کر لگا لوں گی اور نیچے سے اچھے طریقے سے آپ نے کورنر بنانا ہے یہاں پر آپ نے ایک چیز بہت دھیان میں رکھنی ہے کہ دونوں سائٹ کا دیزائن آپس میں میچ ہونا چاہیے اوپر نیچے نہ ہو کیونکہ کٹنگ کرتے وقت بھی دیزائن کا خیار کیا گیا تھا اور سلائل کرتے وقت بھی رکھنا ہے یہاں پر میں تین انچ کی سلٹ بناوں گی اور یہاں پر بٹن لگاؤں گی ٹیس بٹن اب میں پیچھے سے بھی پائپن کو نیٹ کر لوں گی ایک سٹیش لگا کر اس کے بعد میں نیچے پرپل والا کپڑا ٹیش کرنے سے پہلے یہ زگ زگ لیس لگا لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے کٹ لوں گی ایکسٹرا کپڑے کو اس کے اوپر فولڈ کر کے پرپل والا کپڑا ٹیش کرنا ہے یہ میں نے تقریباً ساڑھے چار پانچ ہنچ کی پٹھیاں کٹ لیں تھیں ان کو میں سٹیش کرنوں گی اور اس کو میں دامن پر لگانے کے لیے تیار کرنوں گی یہاں پر میں اب کمیز کا سائز مارگ کروں گی چھ انچ شولڈر تھا اور چھ انچ ہی شولڈر کی لینڈ تھی اس کو گھلائی کرتے ہوئے پندرہ انچ پر میں نے چیسٹ کا مارگ کیا اور چودہ انچ پر فٹنگ کا مارگ کر کے نیچے سے نیچے سے دامن تک ترچھا لے جانا ہے نیک کی چوڑائی تین انچ لی تھی اور لمبائی تقریباً دھائی انچ لی ہے اب میں فل کمیز کی کٹنگ کر لوں گی شولڈر کو اٹیش کر لوں گی دونوں سائٹ کی شولڈرز اب فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی آپ نے ڈیزائن کو میش کرتے ہوئے سلائی لگانا ہے اوپر نیچے کٹس نہ ہوں دونوں سائٹ پر فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد اس کی اب میں دامن پر یہ جو میں نے چار ساڑھے چار انچ کی پٹی کٹی تھی اس کو اچھے طریقے سے آئرن کر کے فورڈ کر لیا دونوں سائٹ سے اور اس کو دامن پر میں لگا دوں گی فروک کی فل سرکل کر اس کو لگا لوں گی اندر رکھتے ہوئے پرپل شرٹ کے کپڑے کو اندر دباتے ہوئے اب یہ کورنر اس کو سلائی لگا لیا اب فائنلی میں اس کے نیک پر پائپن کر لوں گی ویڈیو بہت زیادہ نمڈی ہو رہی تھے اس لئے میں نے سلیپس تیار کر کے اٹیچ کر لیا تھے تیچھا کپڑا کٹ لینا ہے گول گلے پر گولائی پر لگاتے جانا ہے پائپن کو اس کو میں فرنٹ سائٹ پر فولڈ کروں گی میں نے بیک سیٹ سے شروع کی تھی پائپن لگانا اوپر شو کرتے ہوئے میں نے اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیا آپ نے دھاگے وہاں کاٹ لینے ہیں تاکہ نیٹنیس آئے بہت اچھے طریقے سے آپ نے پائپن کو گولائی میں فولڈ کرنا ہے ایکسٹر کپڑا کاٹ لیں آپ یہاں پر بھی میں اس کا کورنر اچھے طریقے سے بٹھاؤں گی ایکسٹر کپڑا کاٹ کے اس کو فولڈ کر کے اوپر سلائی کو پکا کروں گی یہاں پر میری فروڈ ریڈی ہو جاتی ہے اس فروڈ کی لینڈز تقریباً 31 انچز ہے جو 10 سے 11 سال کی بچی کو آرام سے آ جائے گی 15 انچ اس کی فیٹنگ ہے اور گھیرہ بوٹم اس کا 29 انچز بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے اور اس کے پر میں نے شیشے اٹیچ کر لی تھے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ اس پر لگا سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتے ہیں تو لائک سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی